میرے تیرہ سال کے بیٹے کو ایک بیماری ہے جس میں بچہ بولتا نہیں ہے اور دماغ میں اہستہ اہستہ بڑھتا ہے اللہ شفاہِ کاملاتا فرمائے دیکھیں یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے رئیسا لہا من دو من لاحقا شفاہ سورة الرجم کی آخری آیت ہے یہ گزانہ اس کو ایک سو دفاہ پن کے پانی میں دم کر کے پیلاتے ہیں کینیدہ میں سب سے بڑی مسجد بن رہی ہے اس کا نام مسجد ابراہیم ہے یہ پانچ مندل کی امارت ہوگی ابھی تک دو مندل بن چکی ہے اور تین مندل ابھی باقی ہے اس مسجد میں چھ ہزار لوگ نبات پڑھیں گے اللہ کی مسجدوں کو وہی بناتے اور آبات کرتے ہیں جن کا اللہ پر آخر پر ایمان ہوتا ہے تو لہذا میں کریڑا کے مسلمانوں کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ ایک بہت اچھا کام کا رہے ہیں جس کے بعد حضور نے فرمایا کہ من بدل اللہ مسجدن بدل اللہ لہو بیتن بن جللہ جسے آدمی نے اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کا گھر جلد میں بناے گا ہمارے بہاورپور میں ایک مسجد ہے جس کہنا مسجد صادق ہے وہ بہت بڑی مسجد ہے چونکہ بادشاہ نے بنائی تھی نواب آپ بہاورپور میں صادق نواب صاحب پیدا ہم تھا تو اس لیے مسجد بھی ہوئی بادشاہی اندار میں بنی ہم بہاورپور کے حضور پیدا ہمارے باہت ساتھ کہنے لگے بھئی سنائے کہ مسجد بنی ہے چونکہ مسجد تو مجھے دکھاؤ ہم آپ کو لے آئے مسجد صادق میں آپ گئے دو رکھات نواب بھی پڑی مجھے حس کے کہنے لگے مولی وقی یہ ہاں جو نواب تھے نمبر ہوتا ہے وہ جندت میں بھی نواب ہوتا ہے اگر اس کو اتنی بڑا گھاری جندت میں ملے گی تو نواب کے لئے اور کیا چاہیے اتنی بڑی مسجد کے برابر جب اللہ کار دے گا تو بہرحال اللہ پاک آپ لوگوں کی بحنت کو قبول فرمائے اور جو لوگ بھی اس نے دامیں دل میں سخنے قدریں مدد کر رہے اللہ انہیں قبول فرمائے میرا نام سلمہ پروین ہے بیٹی کا نام ڈاکٹر یونہ ہے میڈیکل کے لئے چسٹ ہے اللہ پاک کامیہ فرمائے اور گھر میں خیال برکتے ہیں ایک آدمی نے حج کیا توافع دیارت کرنے کے بعد صفا مربع انہوں نے دوسرے دن بھی کی اور اسی دولان میں جب ہوتل میں گئے تو اس نے اپنی بی بی سے ہمڈیسٹری بھی کر دی کوئی حرج نہیں ہے توافع دیارت نہ کرتا تو پھر ہم بستری سے ہج فاسد ہو جاتا کیونکہ وہ توافع دیارت کر چکے تھے اب سبانہ وزر پہلے گا انہوں نے ایسا کیا ہے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر اللہ نے توفیق دی ہوتا ہے ایک دم دیتے احتیاط تک مجھے دنیا اور آخرت کی آفیت واری روزی کے لیے وزیفہ بتائیں اللہم اکفنا بی حدالکان حوامک و اغلنا بی فضلک امن سواک سوڑا پر روز پڑھا کریں میرے دوز کا بیٹا ہے پانچ سال کا ہے اس کو غصہ بہت آتا ہے بہت لڑتا ہے تو اللہ کے قرآن کی عید وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْرَ وَالْعَابِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ الْحِبْدُ الْمُخْسِمِينَ گیانا دفعہ ہم نماز کے بعد پڑھ کے اس کو دنکھیا کریں صفاب اللہ کے بعد تو لکات کی رہے لابن نہیں ہے باتوں کو علماء نے لکھا ہے کہ وہ استحب ہے ورنہ ضروری نہیں ہے کنیدہ میں اکثر لوگ سود پر ڈھل لے لیتے ہیں کہتے ہیں کہ بلا عالم اس کی اجازت دیکھیں جی باز بینک ہیں اسلامی جیسے الفلا ہے الویزان ہے البرکہ ہے البرکہ اسلامی ہے وہ تو کام کرتے ہیں مزاردت مشارکت کے طور پر وہ جائز ہیں لیکن باقی جتنے بینک ہیں وہ جو پیسے دے دے وہ تو سود ہے اس سے لے کے گھر بنانا جو ہے اچھا نہیں ہے اگر ایسا کوئی بینک ہے جو سود نہیں لیتے بلکہ وہ گھر بنا کے دے 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 کہہ دے پیسے کس طور پر میں دے دے رہا مجھے شیطان کفر کی طرف لے جاتے وہ تو اپنا کام کر رہا ہے شیطان کا دل کام ہی ہے تو تم اس کو دفع کرنے کے لیے کل اوگر بن ناس پڑھا کرو ہم دارلوم حقانیہ کے فضلہ ہیں ہمیں حدیث کی اجازت دینی ہے تو تھوڑی دیر کے بار میں جب آگے بیٹھا ہوں گا تو آجیں ایرام کی عادت میں پیشان پار پار آتا ہے مجبوری ہے تو آپ پیکٹ پر بان سکتے ہیں حرم کے اندر بند نظری ہو جاتی ہے نہ ہول بڑھا کریں تواب میں نے شروع کیا آلان ہوگی تو میں نے تواب بند کر دیا اگر آپ چار چکر کر چکے تھے تو پھر یہاں چھوڑا ہے وہی سے شروع کریں گے اگر ایک یا دو چکر تھے پھر اقتداء سے شروع کریں گے بتیس سال سے اولاد نہیں ہیں اللہ قاضر ہے دے دے میں اپنی معذوری کے ایام کی وجہ سے طائف سے عمرہ نہیں کر سکتی کیا میں عمرہ کرنے باروں کے ساتھ طائف جا سکتی ہوں ہاں جا سکتی ہے دیت نہیں کرے گی میں اپنے بارے دین کیلئے عمرہ ہے تو وہ کر سکتے ہیں میں سچویٹ خلیل اچھا شاہر ابراہیم الخلیل کے ہوتل میں رہتا ہوں بیزمنٹ بیتر کا راستہ ہے ہاں لیکن کبھی مجمور نہیں آسکتا سات مسجد ہے اس میں پہلیہ کریں میری بھاپی شبانہ پتہ نہیں بیمار اللہ شباعت آپ ہونا ہے بی بی کے باغی ہونے کی وجہ سے اس کو طلاق دے دی بچے اور رشتہ دار بات بھی نہیں کر رہے اور دیکھ اچھا دار رہے ہیں تو انہیں کیوں جگڑا کیا کہ اب بچے بھی رن رہے ہیں اور تو بھی رن رہے ہیں رشتہ دار بچہ ہر دیکھ کہتے ہیں لیکن بالحال یا رتیف یا ودود اللہ کے نام ہے پڑھ کے دعا کیا کریں آپ نے باوے فوت ہو گئے بہنوں کی شادی اپنی زندگی میں کر دی جہیر کے ساتھ جانگرل بھی دی ہے اپنوں کی زمین بیچی ہے پانچ بہنیں ہیں مالا سب کو حصہ بھی دے گا بہنکوش وہ تو بعد کی زمین ہے وہ جو اپنی زندگی میں دیکھے وہ دیکھا دی رہے پاکستان میں اسلامی بنگ میں پیسے رکھ کے منافع دینا کیسا ہے اگر یہ وہی بنگ ہے جو اسلامی طرف دے مشارکت مدربت پہ کرتے ہیں کہ وہ پیسے آپ سے دے کے اسی کربار میں ڈال دیتے ہیں اس سے جو نفع آتا ہے وہ آپ کو دیتے ہیں ہم آ رہے تھے کہ فلائٹ کینسل ہو گئی احرام کھول دیا چوبیس گھنٹے کے بعد کھلپ نیا ٹکر دے کر آئے پہلا احرام کھولنے کی وجہ سے آپ پر دم پڑ گئی دم ادا کرے میکات پر امرے کی نیت یہ بات سے چہرے پر آگے کوئی چیز رکھ لے کہ پردہ بھی رہیں اور کپنا موں کو نہ لگیں لیٹے ہوئے ہوں اور شک ہو جائے کہ مجھے نیند کا جھونکہ آیا ایساں مجھے پوٹ گئے دوبارہ کرو تواب کے دوران نہیں پورے عمرے کی مدت پہ ہیں تواب پہ ہر جگہ آپ نے پڑھتے کا احتمام کم ہے ہناب کے رزدیک تین لکات بلا کے پڑھنے ہیں اور ہناب کے رزدیک دو لکات پہ سلام پھر کے پھر ایک لکات کیلئے کھڑا ہونا پڑھتے وہ بھی تین لکات ہیں ہر کسی لیتنا ہے کہ وہ فصل کرتے ہیں ہم فصل کرتے ہیں جادو سے اولاد کی بندش ہو سکتی ہے اللہ واعلم بہرحال جادو کے ایک پوری چیز ہے آپ ایسا کریں کہ صورت البقرہ جو ہے وہ ٹی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کریں اگر جادو ہے تو ختم ہو جائے گا سفا بھروا کرتے ہوئے بال کارنے سے پہلے بندش ٹوٹ گیا کوئی حضی نہیں شاہر ابراہیم غلیل جو ہے وہ بھی حدود حرم میں ہے بہاں جو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ وہ بھی حرم گینبات ہے بعض لوگ صرف طواب کے بہانے کے لیے ایک چادر بام لیتے ہیں یہ جانے اور وہ جانے معمولی دو دن تک خون آنے کا شکت گوا گولی کھایا بند ہو گیا اب جو ہے تیسر دن لیکن یہ دیکھیں کہ تسلیق آنے کے باقی خون بند ہو چکا ہے اگر ہو گئے اہل پھر نماز کر سکتی ہے پہلے میں نے اپنی نیت کر کے بڑا کیا تو اب میں کسی اور کو سبا پاہتوں پاہتے ہیں قاوی محمد علیہ السلام کے بچے گونگی اور ذریع دینی مریض اندر شفاعتہ فرمائے میرے بھائی کی شادی کو آٹھ سال ہو گئے اولاد بھی اللہ اولادتہ فرمائے اہل حدیث کے پیچھے نماز ہوتی ہے ہاں بالکل ہوتی ہے اہل حدیث بھی نماز اللہ باطن کر کے حضر نہیں ہے بیوی کا طلاق دے دیا ہے گواہ موجود ہے اب اس نے بغیر حالانے کے بیوی کو کھا رکھا بھئی اس نے کتنا طلاق دے دیا ہے ایک دیا ہے دیا ہے دیا ہے تین دیا تین دیا ہے تو بھر حالانہ رکھا ہے نا اگر ایک یا دو ہے درجیو کر ریا ہے تین ہمارے کر دے دے حاج کا ثواب نہیں اور دو ہمارے کا ثواب اپنا ہے ہمارے کا ثواب اور ثواب مرمہ بھی کیا ہے اب بار میں سات چکر بار میں کس چیز کی چکر ثواب بھی کر دیا ثواب مرمہ بھی کر دیا حضور پاک نے ثواب بھی طواب کیا تھا لیکن وہ اللہ کے نبی کی ثوابیاں تھی اور تو سکھی ہوئی تھی اس لیے ایک دفعہ حضور کی ثوابیاں پدی نے بیٹھ گئی تو صحابہ نے اٹھانے کی کوشش ارمیز نے کہا نا اٹھاؤ حبس آ حبس ان پھین اس کو اسی نے روکا ہے جو نے ہاتھیوں کو روکا تھا پاکستان میں منگ سسٹم ہے بلادہ بین کی تنخواب بینگ کے تحت حج عمرہ بینگ گارانٹی کے تحت مسجد صرف کے ایک آنٹ بینگ کے تحت وہ پھر مجبور ہے لیکن کیا کریں کمارا تو کوئی بھول آ رہی ہے تو گواربن نے مجبور کر کے ایک آنٹ کھولے ہوئے ہیں کوئی ہنفی مسلک والا اثر کی نواز مثل اول پر پڑھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے اگر حرم بھی امامت کے پیچھے ہو اگر حرم آپ نہیں پڑھے تو بھر وقت میں پڑھے چالش میں دہاریں عمرہ کرنا جو ایک ایک کے لئے کریں میری عمر پچیس سال ہے میں نے خواب میں دیکھائے کہ آسمان پہ میرے نام مرہوم لکھا ہوا ہے کوئی حرد نہیں اللہ کی رحمت ہوگی مرہوم کا مانا یہ تو نہیں ہوتا کہ مر گیا ہے تو اعرام کی حالت میں ہونٹ کا چپڑا کٹ گیا کچھ بھی نہیں ہوتا اعرام کی حالت میں پاؤں کا ایک انکوٹھے کا چھوٹا ٹپڑا ٹوٹ ہیا کوئی جنبانہ نہیں میری بیٹی قرآن پڑھتی ہے بھول جاتی ہے اللہ اس کو حافظہ قوی عطا فرمائے اعرام باننے سے پہلے اگر خوشبو لگائے تو وہ جائز ہے اگر عمرہ کیا سر پر اس طرح پھروایا اگلے دن دوسرا عمرہ کیا سر پر مشیب پھروای کس بار پر مشیب پھروای تھی وہ تو پہلے اس طرح پھر چکا تھا آپ کو اس طرح پھروا نہ تھا نہیں پھروایا تو دن پڑ گئی تواف کے ساتھ چکل رگائے لیکن ایک دفعہ استلام بھول گیا کوئی حرج نہیں منج پیر میں ہم دعا میں اجتماع ہے اللہ کامیاب کرے اگر وضو نہ ہو تواف نہیں ہوتا کیونکہ تواف نماز کے حکم میں ہے اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو عالم صالح بنائے میرا اور میرے بھائی کا تعلوم بے بند میں داخلہ کرنا ہے اللہ آسان کرے مسجد یا عائشہ سے یا جرانہ سے عمرہ ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے میری ماں اور بیوی بھی مارے اللہ شفاہ دے میری بیوی کی طبیعت غراب ہے اللہ شفاہ دا حلم ہے میرا نام خاجہ حلم ہے میرے بیٹے کے لئے دعا کرے اللہ پاک اچھا بنائے کاری محمد طیب صاحب کے والد حافظ علام سرور پر پاک پاک گئے اللہ مقبض فرمائے بیٹا بھول نہیں سکتا اللہ شفاہ دا فرمائے شگر کی بیماری ہے اللہ شفاہ دا فرمائے ہمارے بیٹے محمد عمر قریشی کو اللہ عالم بنائے شفاہ کے مہینے میں آدمی بغیر اعلام کے مکہ میں آسکتا ہے بغیر اعلام کی کیوں وہ ڈرزہ ہے کہ حج فرض ہو جائے حج نہیں فرض ہوتا اعلام محمد کرو سب کچھ کرو میرے بیٹے ہیں زبیر زہر زکریہ قرآن حفظ کریں اللہ کامیاب کریں میرے دماغ میں ہر وقت لوگوں کے خلاف شکیتیں آتی ہیں دا حول پڑا کرو میرے بھائی عامد کی بہت وقت سے کان میں تقلیف ہے اللہ شفاہ دا فرمائے میرے بھائیز کو شکر ہے اللہ شفاہ دا فرمائے میرے بیٹے دو بیٹے ہیں بہت زدین اللہ ان کو بھی ساوے بڑائے میرے بھائی عامد زید کے امتحان میں ادلا کامیابی اتا فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کبھا صلی اللہ تعالی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم وفی العالمین اِن کامید ومجید لا ایلہ ایداللہ الانیب العظیم لا ایلہ ایداللہ رب العرشد عظیم لا ایلہ ایداللہ رب العرشد کریم اللہم اینا آسارو کا موجبات رحمتک وازائم مقفردک والسلامة نکل اسم الگریمت Nikki اللہم الات وٹا لنا بلمن اللہ وفدتا ولا حم want اللہ وغیتا ولا عبی اللہ ستلوتا ولا قلبہ اللہ لفستا ولا ضال من اللہ علیتا ولا فساد اللہ اصم Haut ولا مريضا اللہ شاپیتا ولا مطال اللہ آفیتا ولا أدو الظالم علی Dan وَلَا حَاجَتَتْ مِنْ هَوَائِ جِدْ دُنْيَا وَالْآخِرَ إِلَّا قَزَيْتَهَا فَيَسَّتْتَا يَا اَرْحَمَدْ رَاحِوِينَ یا اللہ فلسطین میں مسلمانوں کی مدد فروا یا اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فروا یا اللہ یہودیوں پر اپنا کہاں ناظر فروا یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ہندوستان میں ہیں کشبیر میں ہیں فلسطین میں ہیں ان کی جانوال عبرول عزت کی فروا یا اللہ مسلمان ملکوں کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فروا تَبْ بَنَا تَقَبْتَلْ مِنْ لَا اِجْنَكَانْتَ الصَّبِينَ الْعَلِيمِ وَتَبْ عَلَيْنَكَانْتَ الْتَوَابُ الرَّحِيمِ وَسَلَّ اللَّهُ قَالَ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَدٍ وَآلِهِ وَسَابِهِ اَجْوَائِينَ